بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے آج کے جلاس کا وقت شروع ہو چکا ہے آج کے جلاس کا عنوان ہے اردو عدب میں واقعاتِ کربلا سول کی روایت کے این مطابق سب سے پہلے سول کے بانی ابو الحسن نگمی پیش لس کے عنوان سے سول ساتھیوں سے باتیں کرتے ہیں ابو الحسن نگمی سے گزاری سے کے تصریف لائیے سول کے عزیز ساتھیوں آج کا پیش لفظ اور آج کا یہ جلاس اور آج کے جلاس کا موضوع اردو عدب میں واقعاتِ کربلا اور واقعاتِ کربلا کے مرکزی کردار کا نامِ نامی اسمِ گرامی ہے حسین علی و فاطمہ کے دو بیٹے حسن اور حسین ان دونوں کے حروفِ اصلی ہیں ہے، سین اور نوم حسین تذغیر کا سیغہ ہے تذغیر یعنی سغیر سے بنا ہے لفظ تذغیر انگریزی گرامر میں اسے کہتے ہیں ڈیمیونیٹیو جیسے ریور سے ریولیٹ جیسے اپیل سے اوکیل جیسے سغیر سے سغیر جیسے کبیر سے کبیر ویسے ہی حسن سے حسین حسین کے معنی ہیں ننہ منہ پیارا کیوٹ بچہ ہے عربی دبان کے یہی تین حروف ہیں جن سے بے شمار الفاظ بنتے ہی چڑے گئے ہیں مثلا حسن حسین حسان محسین اور احسان کسی ایک شخص یا بے شمار اشخاص کی کسی کمی کو حسن کارانہ توجہ فرمائیے گا کسی ایک شخص یا بے شمار اشخاص کی کسی کمی کو حسن کارانہ انداز سے پورا کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں احسان اور احسان کرنے والے کو کہا جاتا ہے محسن حسن وہی علی کا ننہ منہ کیوت بچہ وہی بچہ آشور کے روز محسن اسلام بن کر شہید ہوا ہم اس کے احسان کو کبھی نہیں بول سکتے کیا خوب مصرہ ہے آپ نے بارہ سنا ہوگا حسین ابن علی فخر خاندہ نکلا ہے جوش کی آواز پورے گنگرج کے ساتھ سنائی دے رہی ہے مجھے تو سنائی دے رہی ہے ہمیشہ سنائی دیتی رہے گی جو صاحبے جو صاحبے مزاج نبوت تھا وہ حسین جو وارث زمیر رسالت تھا وہ حسین جو خلبتی شاہد قدرت تھا وہ حسین جس کا وجود فخر مشیعت تھا وہ حسین سانچے میں ڈالنے کے لیے کائنات کو جو تولتا تھا نو کے مجھا پر حیات کو ہاں اب بھی جو منارہ عظمت ہے وہ حسین جس کی نگاہ مصرہ سمجھے گا ہاں اب بھی جو منارہ عظمت ہے وہ حسین جس کی نگاہ مرگ حکومت ہے وہ حسین اب بھی جو مہوے درس بغاوت ہے وہ حسین آدم کی جو دلیل شرافت ہے وہ حسین واحد جو ایک نمونہ عظم عظیم کا شاہد ہے جو خدا کے مذاقہ سلیم کا آج کے جلاس کی پوری فضا اسی کے این مطابق آج کا پیش لفظ پیش کیا جا قبول فرمائیے شکریہ ابو لحسن نگمی پیش لفظ کے عنوان سے سول ساتھیوں سے باتے کر رہے تھے سامین محترم ہم نے آج کے جلاس کے لیے ایک عنوان مقبر کیا اردو عدب میں واقعاتِ کربلا تو عرض یہ ہے کہ اردو عدب میں واقعاتِ کربلا نصر میں بھی ہے اور نظر میں بھی ہے سب سے پہلے نصری احساسے کا جائزہ پیش خدمت ہے السلام علیکم خالد حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اردو عدب میں واقعاتِ کربلا واقعہِ کربلا وہ عظیم سانحہِ غم ہے جس سے متاثر ہوئے بغیر شاید کسی زبان کا عدب نہیں رہ سکا اردو عدب پر بھی واقعہِ کربلا کے بہت وسیع اور گہرے اثرات نظر آتے ہیں خاص کر اردو شاعری پر حقیقت یہ ہے کہ اردو شاعری کی ابتدائی منزل سے آج تک اس واقعے کو کسی نہ کسی شکل میں پیش کیا جاتا رہا ہے خاص طور پر جب انسانیت پر ظلم و جبر کی قوتیں حاوی ہوتی رہتی ہیں سانحہِ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے ہر شخص کو متاثر کیا یا یوں کہہ لیجی کہ ہر شعبہِ حیات اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا لندن سے رضا علیہ عبدیگر سلام قبول کیجئے آج آپ کو بتاؤں کہ اردو میری بنیادوں میں کہاں سے بیٹھی وہ کیسا ماحول مجھے ملا جب اردو کی نفاست اور اردو کی شاستگی میرے وجود میں اتاتی گئی وہ سب کمال ہے ماہِ محرم کی ازاداری کا سال کے سال آنے والے ان دنوں کا جب واقعہ کربلا کو اس خوبی سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں صرف صفح ماتم ہی نہیں بشتی وہاں عدب اور زبان کی ایسی دلسگاہ آراستہ ہوتی ہے جہاں دل اور دماغ پر تحسیب اور تمدن کی گہری چھاپ لگ جاتی ہے مجھے کسی شفاف تصویر کی طرح یاد ہے جب میں نے ہو سنبھالا ہمارے رڑکی کے چھوٹے سے گھرانے میں خواتین کی مجلس ہوا کرتی تھی ہم گھر کے بچے اپنی بڑی بہنوں کو مرسیہ پڑھتے سنا کرتے تھے بعد میں احساس ہوا کہ وہ مرزا دبیر کے لکھے ہوئے مرسیہ پڑھا کرتی تھی دبیر آپ جانتے ہیں غالب کی طرح مشکل زبان دکھا کرتے تھے مگر ہماری باجیاں بڑی روانی سے قید خانے میں تلاتمہ کے ہند آتی ہے پڑھا کرتی تھی انہی کے ہاتھوں میں ہم نے نجم آفندی کی وہ کتاب دیکھی جس پر بیاز غم لکھا ہوتا تھا وہ نوہوں کی کتاب تھی اشرے کی صبح میرے بھائی جو بہت شریلے تھے اسی کتاب سے ایک نوہ پڑھا کرتے تھے اشرے کی صبح آئی قیامت بنی ہوئی وہ سامنے حسین کے میدان کربلا کانوں میں وہ آزان علی اکبر کی تھی ہوئی مجھے یاد ہے یوم آشور کے معتمی جلوس میں ہم نو عمر لڑکوں کی بھی ایک جماعت بنا دی جاتی تھی اور ہمیں کربلا کے کمسن شہیدوں کا نوہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا تھا ہم امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب کے نونحالوں کے میدان جنگ میں اترنے کا احوال پڑھا کرتے تھے زینب کے دلارے ہیں زینب کے دلارے ہیں کس شوق سے چاہت سے مقتل کو صدھا رہے ہیں ہن چاند سے شکلیں بھی انداز بھی پیارے ہیں گیسو کسی بی بی کے ہاتھوں نے سوارے ہیں زینب کے دلارے ہیں ہمیں ہر شام شہر کے چھوٹے سے امام بارے کی مجلس میں بھی جانا ہوتا تھا وہاں ہم کسی زاگر کی تقریر سنتے اور نیرے لفظ اور خطابت کے انداز سیکھا کرتے تھے میں اس وقت دس بارہ برس کا لڑکا تھا مجھے بھی ممبر میں بیٹھ کر ربائی پڑھنا ہوتی تھی کچھ سمجھ میں آتی تھی کچھ نہیں لیکن میں اسے نہ صرف فریضہ بلکہ کار سواب سمجھ کر ربائیات پڑھا کرتے تھا شہر کے لوگ نوہ خانی کرتے تھے تو ان کا ایک نوہہ مجھے آج تک یاد ہے مارا گیا ہے ہے میرا دلدار حضرت عباس کے بارے میں ہے مارا گیا ہے ہے میرا دلدار علمدار دلدار علمدار میرا غمخار علمدار چنگل میں جو ایک شیر کے رونے کی صدا ہے روتے ہیں تمہیں حیدرِ قرار علمدار اسی میں آگے چل کے تھا کہتی تھی سکینہ کوئی بلوا دو چچا کو لو اب مجھے پانی نہیں درکار علمدار مجھے دو تین سال اپنے بین ہوئی کے پاس ہاپور میں رہنے کا اتفاق ہوا وہ محرم منانے ہر سال اپنے آبائی شہر خرجا جایا کرتے تھے میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تھا وہاں دس محرم کو ماتمی جلوس نکلتا تھا مجھے ہمیشہ یاد رہے گا اس جلوس کے آگے آگے ایک شہنائی نواز چلا کرتا تھا جو اپنے شہنائی پر کسی نوحے کی تلز بجاتا جاتا تھا بہت بات میں پتا چلا کہ یہ روایت بنارس سے چلی تھی جہاں اپنے دور کے سب سے بڑے شہنائی نواز استاد بسم اللہ خان محرم کے جلوس کے راستے میں برہنہ پاک کھڑے ہو کر اپنے شہنائی پر واقعہ کربلا کے کسی نوحے کی تلز بجایا کرتے تھے ان کی یہ تلز سننے کیلئے لوگ دور دور سے آتے تھے اس روز ان کی شہنائی میں کتنا دلد اور کتنا سوز بھرا ہوتا ہوگا یہ تصور کرنا میرے لئے ذرا بھی مشکل نہیں اور مجھے یقین ہے آپ کے لئے بھی نہیں ہوگا موسیقی موسیقی نظم میں بھی ہیں اور نصر میں بھی صرف اشارتاً واقعہ دے کر بلا بیان کیے جا رہے ہیں امام حسن اور امام حسین مدین میں رہتے تھے جب بڑے بھائی دنیا میں نہیں رہے تو امام حسین اکیلے رہ گئے پھر سال پر سال گزرنے لگے بہت زمانہ ہو گیا پھر ایک ظالم انسان حاکم بنا اور اس وقت غریب اور کمزور لوگ بہت پرشان ہونے لگے اس وقت میں امام حسین نے اعلان کر دیا کہ وہ اس ظالم حاکم کو اپنا بادشاہ نہیں مانتے امام حسین اپنے خاندان اور دونستوں کے ساتھ کربلا چلے گئے تو ظالم حاکم یزید کے فوج نے انہیں وہاں سب طرف سے گھیر لیا دوریا نزدیک تھا مگر فوج کے پہارہ لگا تھا تین دن تک امام حسین ان کے خاندان کی لوگ اور ان کے سب ساتھی بھوکے پیاسے رہے اور محرم کے دس تاریخ لوگوں کو بدردی سے شہید کر دیا گیا آخر میں امام حسین بھی شہید کر دیا گیا آج محرم کے دس تاریخ ہے اس لیے سول کی اجلاس میں ہم سب لوگ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو یاد کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ سن ساٹھ ہجری رجب کے مہینے میں امام عالی مقام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے سفر کیا مدینہ سے مکہ پہنچے اور وہاں قیام فرمایا مقتدر لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ بقیہ عمر حرم شریف یا اطراف حرم میں بصر فرمائیں یہاں تو مچھر کو بھی مارنا کنا ہے آپ تو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ نے فرمایا حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اگر میں چیونٹی کے سراخ میں بھی داخل ہو جاؤں تو یزیدی لوگ وہاں سے مجھے نکال کر قتل کر دیں گے میرے بڑے بھائی کو زہر دیا گیا اور پھر مکر گئے اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جنگ کھلے آسمان کے نیچے ہوگی تاکہ ساری دنیا کو حق و باطل کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو سکے کل خاندان میرے ساتھ ہوگا میرے بعد یہ بچے ہوئی لوگ گواہی دیں گے اور آنکھوں دے کا حال بیان کریں گے اردو عدب میں واقعات کربلا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نصری اساسہ بہت قلیل ہے جو کچھ ہے وہ نظم کی صورت میں ہے لیکن کیا نصر کی تعریف پس یہی ہے کہ وہ کاغذ پر لکھی ہوئی ہو تو کیا واقعات کربلا پر جو کچھ ہمارے عظیم المرتبت زاکرین بیان کرتے ہیں وہ اردو عدب میں امول ہیروں اور موتیوں سے کم ہے یہ وہ نصری عدب ہے جس میں دل کو خون کے آنسوں میں تبدیل کر دینے والے مقالمے ہیں منظر نامے ہیں اور تصویر کشی اور حقیقت بیانی ہے امامِ عالی مقام حسین علیہ السلام محرم کے دوسری تعریف کو کربلا میں اپنے قافلے کے ہمراہ پہنچے تو آپ کا راستہ روک لیا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں لوگوں نے مجھے بلایا تھا تو میں آیا ہوں اگر میرا آنا ناغوار گزرا ہو تو میں واپس جرا جاتا ہوں کہا گیا نہیں اب آپ واپس بھی نہیں جا سکتے ہیں پہلے آپ امیر شام کی بیعت کا اعلان فرمائیے یہ بالکل تیشد عمر تھا کہ امامِ عالی مقام یزید کی بیعت تو قطن نہیں کر سکتے تھے یہاں میں امام حسین علیہ السلام کے الفاظ کو منعن دہرانے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ نے فرمایا میرا جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا میرا جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا کس قدر جامع الفاظ تھے امامِ عالی مقام کے محرم کی دوسری تاریخ سے دسویں محرم تک جو واقعات ہوئے اس سب کو معلوم ہیں آٹھویں محرم کو پانی بند کر دیا گیا نوی محرم کی رات اللہ اکبر سنسنی اور تحیر سے بھرپور رات ذرا اس لمحے کا تصور کیجئے کہ امامِ عالی مقام نے امنِ تمام وابستگان کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ یزیدی لشکر صرف میرے خون کا پیاسا ہے میرے سوا انہیں کسی سے کچھ غرض نہیں ہے تو دیکھو میں شمع بجھائے دیتا ہوں اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ اور اپنی راہ لو یہ کہہ کر آپ نے شمع بجھا دی دوبارہ شمع جلائی تو ہر شخص اپنی جگہ پر پورے عظم بلجزم کے ساتھ موجود تھا جانِ سارانِ حسین نے کہا اے فرزندِ رسول پرندے اور درندے ہمیں نوچ کر کھا جائیں تب بھی ہم آپ سے کبھی جدا نہیں ہوں گے اب تہیر اور رنج و غم سے بھرپور نصری عدب کا ایک اور نمونہ سمات فرمائیے بی بی زینب صلی اللہ علیہ فرمایا کرتی تھی جب رجب کے مہینے میں محمد و آل محمد اور انصار و رفیقانِ حسین کا قافلہ مدینے سے روانہ ہوا میں لمحہ اول سے لمحہ آخر تک اپنے بھئیہ حسین کے ہمراہ رہی میرے دونوں بیٹے ان و محمد بھی میرے ساتھ تھے رجب شابان رمضان شوال زیقاد زلحج چھے مہینے چھے مہینے سفر میں گزرے حتیٰ کہ دوسری محرم کو ہم قربلا پہنچے پہلے دریا کے کنارے خیمے لگائے آٹھ محرم کو ہمارے خیمے اٹھا دئیے گئے دریا پر پہرہ لگ گیا پانی بند کر دیا گیا حتیٰ کہ آشور کی صبح آ گئی اس تمام عرصے میں میں امام علی مقام سے ایک بات پوچھنا چاہتی تھی مگر نہ پوچھ سکی مگر آج آج تو بس انتہا ہو گئی اب تو آپ سے پوچھنے کی سیوا اور کوئی چارہ نہ تھا تو میں نے امام علی مقام سے بیان کیا کہ جب ہم لوگ مدینے سے مکہ روانہ ہوئے تو رات کے پچھلے پہر میں نے دور بہت دور کسی دکھیاری عورت کے رونے کی آباس سنی آباس سن کر مجھے بہت دکھ ہوا میں نے اپنے دل میں کہا اللہ جانے کون دکھیاری عورت ہے اے میرے ماں جائے میرے بھئیہ حسین دوسرے دن پھر وہی رات کے پچھلے پہر دیسرے دن چوتھے دن دور بہت دور کسی دکھیاری عورت کے رونے کی آباس سنا کرتی تھی ایک مرتبہ میں خیمے سے باہر نکلی آباس کا فاصلہ بڑھ گیا مگر آہوزاری موقوف نہ ہوئی حتیٰ کہ دوسری محرم کو ہمارا قافلہ کربلا میں وارد ہوا مگر دکھیاری عورت کی آہوزاری کی آباس پدستور آتی رہی آج آشور کا روز تھا آج تو انتہا ہو گئی اے میرے ماں جائے میرے بھائیہ آج تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ دکھیاری عورت زخموں سے چور ہو کر تڑپ تڑپ کر رو رہی ہوں مجھ سے برتاشت نہ ہوا میں تڑپ کر باہر نکلی تو کوئی بھی نہ تھا میرے ماں جائے لِلَّا بھائیہ بتاؤ وہ کون ہے امامِ عالی مقام نے بلند آواز سے گریہ کیا اور کہا زینب تمہیں کیا ہو گیا ہے تم امہ کی آباس نہیں پہچانتی موسیقی 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 سنہاں ہے کھڑے رن میں سر بھر عباس اے میرے شیر جواں اے میرے بھائی ہو کہاں شاک ہے دل پہ میرے تیری جدائی ہو کہاں دیر سے دیتی ہو بھائیہ میں تو ہائی ہو کہاں لٹتی ہے فاطمہ زہرہ کی کمائی ہو کہاں عباس خنجر ہے حلق سر بھر عباس اس میں کوئی شک نہیں کہ واقع کربلا پر منظوم اساسا قلم سے کاغس پر لکھ کر محفوظ کر دیا گیا اردو شیری عدب کی شکل میں واقعات کربلا کا اساسا اتنا کثیر ہے کہ اگر ہم تفصیل میں جائیں یا فردن فردن ہر شاعر کے حوالے سے بات کریں تو یقینا اس کے لئے ہمیں ایسی کئی صبحیں اور شاہ میں درکار ہوں گی صرف میرہ نیس اور مرزا دبیر کے ہی کلام کو یکجا کریں تو اشار کی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوگی میرہ نیس کا شمار اردو کے چوٹی کے شعرہ میں ہوتا ہے بقول مولانا ابو الکلام آزاد انیس کے مرسیے عالمی عدب کے لئے ایک قیمتی عطیہ ہیں میر انیس نے اپنے مرسیوں کے ذریعے شاعری کو سوز و گداز اور اخلاقی بلندی کی دولت عطا فرمائی انہوں نے مرسیے کو اتنی وسط دی کہ وہ اکاسی جذبات، منظر کشی، الرزم اور حقیقت نگاری سبھی کا گلدستہ اور فکر و فن کا ایک جلوے صدرنگ بن گیا میرانیس کے مرسیے مجلسوں میں سنائے جانے کے لئے لکھے گئے تھے اس لئے اس میں تقریر یا خطابت کی جھلک بھی ہے میرانیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مرسیہ پڑھتے ہوئے اپنے چہرے کے تاثرات اور ہاتھوں کے اشارے سے آنکھوں کے سامنے جنگ کا نقشہ کھیج دیتے تھے آج بھی محرم کی مجالس مرسیہِ انیس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تہت اللفظ میں مرسیہ پڑھنا بھی ایک فن ہے اور اس میدان میں بہت نامور شخصیات نے تباہ آسمائی کی اور بہت سو نے بہت اچھا پڑھا مگر جناب سید ظلفقار علی بخاری کی الفاظ اور ڈرامے پر قدرت اور آواز میں اتار چڑھاؤ پر ان کی مہارت یادکار ہے وہاں لئینوں نے درے ظلم سے دم کھول دیا مرک عباس نے یہاں سبز علم کھول دیا ہو گئے سرخ شجاعت سے رخے آل نبی آئی ٹھنڈی جو ہوا بھول گئے تشنہ لبی رن میں کڑکا ہوا باجے لگے بجنے عربی یک کتازوں نے کی آشور مبارز طلبی ایک گھٹا چھا گئی ڈھالوں سے سیافکاروں کی برکھر سب میں چمکنے لگی تلواروں کی برشیاں طول کے ہر غول سے خونخار بڑھے نیجہاتوں میں سنبھالے ہوئے اسوار بڑھے تیر جوڑے ہوئے چلوں میں کمادار بڑھے بولے شاہ یہاں سے ابھی کوئی نہ زنہار بڑھے عصد حق دھرانے کا یہ دستور نہیں میں نبی زیادہ ہوں سبقت مجھے منظور نہیں یہ سخن کہکے مخاطب ہوئے آداز امام اے سپاہِ عرب و روم و ریو کوفہ و شام تم پکرتا ہے حسین آخری حجت کو تمام پسرے مصف ناطق ہوں سنو میرا کلام سفنِ حق کی طرف کانوں کو مصروف کرو شور باجوں کا مناسب ہو تو موقوف کرو یہ صدا سنتے ہی خود رک گیا کرنا کا خروش تھم گیا تبلِ بغا کی بھی وہ آواز کا جوش ہو گیا جوڑ کے ہاتھوں کو جلا جل خاموش کیا بجاتے کہ بجاتے نہ کسی شخص کے ہوش چھیڑنا ان کو سرودوں کا بھی ناساز ہوا روبِ فرزندِ نبی سرمِ آواز ہوا کم ہوا غلغلہِ فوج ستم جب یک بار یوں گوھر بار ہوئے شہ کے لبے گوھر بار سفکشی کس پہ ہے یہ اے سپاہِ ناہنجار قتلِ سادات کی لشکر میں یہ کیسی ہے پکار وطن آواروں پا یہ قرق ہے کیوں پانی کا کیا زمانے میں یہی طور ہے مہمانی کا مجھ کو لڑنا نہیں منظور یہ کیا کرتے ہو تیر جوڑے ہیں جو تم نے تو خطا کرتے ہو کیوں نبی زادے پہ غربت میں جفا کرتے ہو دیکھو اچھا نہیں یہ ظلم برا کرتے ہو شمعی ماں ہوں اگر سر میں رکٹ جائے گا یہ مرقابی دم میں الٹ جائے گا میں ہوں سردار شبابِ جمعنے خلدِ برین میں ہوں خالق کی قسم دوشِ محمد کا مقین میں ہوں انگشترِ پیغمبرِ خاتم کا نگین مجھ سے روشن ہے فلک مجھ سے منور ہے زمین ابھی نظروں سے نہاں نور جو میرا ہو جائے محفلِ عالمِ امکامِ اندھیرا ہو جائے میر انیس اور مرسیے پر بات ہو اور مرزا سلامت علی دبیر کا ذکر نہ آئے یہ کیسے ممکن ہے انیس کے ہم اثر دبیر کا ذکر آیا تو ان کی یادگار سننائی یاد آئی انہوں نے اس شرس کے ساتھ بھی مرسیے لکھے کہ کسی بھی لفظ میں نقطہ موجود نہ تھا یعنی ایسے لفظوں کا انتخاب فرمایا جن میں نقطے موجود نہیں ایسا کرنا اچھے اچھے لائق فائق لوگوں کے لئے بھی ممکن نہیں کہ وہ غیر منقود کلام لکھیں دبیر نے ایسے اشار دس بیس سو پچاس نہیں ہزاروں کی تعداد میں تصنیم فرمائے ہمارے بزرگ مرسیہ لکھنے والے شاعروں کا دستور سلاتین سے سروکار نہیں جز مجلس مولا کوئی دربار نہیں مدہ ہوں میں امام بے سر کا دبیر سماں کیسا کہ سر بھی درکار نہیں انیس اور دبیر پر بات کرتے ہوئے ویسے تو اور بھی بہت سے بڑے بڑے شعراء کا خیال آ رہا ہے مگر آج بڑی شدت سے ہمیں واشنگٹن کے ایک بزرگ ہستی یاد آ رہی ہیں جو بڑے ہیں مدبر اور مستند مرسیہ گوش شعراء کے خاندان سے تھے واشنگٹن میں ان کی سکونت ہمارے لئے پائی سے افتخار تھی جناب باقر زیدی پر ہوں اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے انہوں نے اردو مرسیہ گوئی کی تاریخ نظم فرمائی جس کے اٹھاسی بند ہیں آپ ان کا تصنیف کیا ہوا مرسیہ اگر سماعت فرمائیں تو یقیناً آپ گواہی دیں گے کہ اس میں انیس اور دبیر کی روحیں بول رہی ہیں جب زیابار ہوا مہر جہانِ اردو ہر طرف پھیل گیا نام و نشانِ اردو زمزمہ سنج ہوئے مرتبہ دانِ اردو پھول برسانے لگے نتق و بیانِ اردو حسنِ اوصاف زمانے پہ ایان کرنے لگے حق ریاضت کا ادا اہلِ زمان کرنے لگے چائری حضرتِ خسرو کے زمانے سے چلی پہلی تصنیف نے اردو کی اشاعت پائی مرسیہ گوئی کی بنیا ٹکن ہی میں پڑی گول کنڈے کا وہ بازوق جو حاکم تھا قلی مرسیہ پہلا کہا جس نے وہ شاعر تھا وہی شیر اکلاک لکھے جس نے وہ ماہر تھا وہی مرسیہ اپنے تعرف کا نہیں تھا محتاج لے نہ سکتا تھا مگر سارے زمانے سے خراج اپنی مسموع صفت صنف کی رکھنی تھی جو لاج رہا سرگشتہِ موضوع کے پائے میں راج ظلم کے مد مقابل تھا جو اقدامِ حسین مرسیہ لے کے چلا دوش پہ پیغامِ حسین جیسی مطلوب تھی مل ہی گئی ویسی سرکار ساری دنیا میں کہاں تھی کوئی ایسی سرکار کیسے ممدوب ملے پائی ہے کیسی سرکار مرسیہ خود بھی تو ویسا ہو کہ جیسی سرکار کربلا کے جو شہیدوں کا بیان ہونے لگا مرسیہ مقصدِ آلہ پہ آیاں ہونے لگا ابتدا مرسیہ گوئی کی دکن میں جو ہوئی تھی جو مسلوم کی ہمدرد وہ آواز اُٹھی ابتدائی تھا جو یہ دور تو مشکل تھی کڑی اس زمانے کی غزل بھی کوئی ایسی تو نہ تھی شیر میں آر نہ تھا رس میں عزا ہوتی تھی شیر میں آر نہ تھا رس میں عزا ہوتی تھی مجلسوں میں پڑے جاتے تھے بکا ہوتی تھی میر و سودا ہوئے راغب وہ تھا اندازِ کلام میر و سودا ہوئے راغب وہ تھا اندازِ کلام ایک امانی کے ہوئے مرسیہ گوئی کے امام تھی ضرورت کہ ہمیار کا کوئی اقدام نیک نیت سے جو باندے کوئی شائر احرام سرِ تہذیبِ سخن اور کوئی کیا ٹھہرے سرِ تہذیبِ سخن اور کوئی کیا ٹھہرے مجتحد مرسیہ کے حضرتِ سودا ٹھہرے سند و پنجاب کی آغوش میں چلنا سیکھا سند و پنجاب کی آغوش میں چلنا سیکھا دکھنیوں میں یہ رہی خیر سے بچپن گزرا سند و پنجاب کی آغوش میں چلنا سیکھا دکھنیوں میں یہ رہی خیر سے بچپن گزرا تربیت دل میں پائی تو ڈڑکپن نکھرا لکن او پہنچی تو تہزیب سلیقہ آیا اور بھی نکری نیرت جو سہانی آئی اور بھی نکری نیرت جو سہانی آئی چشم بددور کی اب اس پہ جوانی آئی اس کے حلقے میں عرب اور عجم شامل ہیں اس کے حلقے میں عرب اور عجم شامل ہیں دیر والے ہی نہیں اہلِ حرم شامل ہیں اہلِ فن اہلِ نظر اہلِ قلم شامل ہیں اور سب ایک طرف دیکھئے ہم شامل ہیں یہ جو کچھ سلسلہ شیر و سخن رکھا ہے یہ جو کچھ سلسلہ شیر و سخن رکھا ہے کچھ تو ہم نے بھی بزرگوں کا چلن رکھا ہے جب زیابار ہوا میرے جہانِ اردو ہر طرف پھیل گیا نام نشانِ اردو بلا شبا یہ اردو عدب کی خوشبختی ہے کہ اسے خاصی بڑی تعداد میں ایسے ایسے باکمال اہلِ حنر نصیب ہوئے جنہوں نے واقعاتِ کربلا کو اس طرح سے نظم کیا جو اپنی مثال آپ ہیں انہی بزرگوں میں اللامہ نجم آفندی کو بھلا کوئی کیسے نظر انداز کر سکتا ہے اللامہ آفندی نے ہندوی لہجی کی اردو میں کلام تحریر فرمایا ہے چند اشار پیش خدمت ہیں سنسان تھی بستی یسرب کی کربل میں نبی کا چایا تھا اپنے ہی لہو کے پیاسوں میں وہ پریم سندیسہ لائیا تھا اپدیش کے کومل شبدوں سے اب تک بھی دلوں میں گرمی ہے اس چاند نے اپنی کرنوں کو سورج کی طرح پھیلایا تھا اس دیز کی آنکھیں بھی نجمی پیاسی تھی حسینی درشن کی بھارت میں اجالہ پہنچا ہے کربل میں درش دکھایا ہے بریعظیم پاک و ہند میں واقعات کربلا کو اردو نظم و نصر سے مزاین کرنے کا کام ہر مذہب اور ہر مسلک کے اہل قلم نے سر انجام دیا نامبر شاعر جوش ملی آبادی نے کیا خوب کہا کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخ نوے بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حجرت کے بعد لکھنو سے آل رزا کراچی کے حصے میں آئے ناصر جہاں بھی لکھنو سے آئے اور کراچی میں رہ بس گئے آل رزا صاحب کا لکھا ہوا سلام آخر ناصر جہاں کی آواز میں عمر ہو گیا بھائیہ تمہیں گھر جا کہ کہاں پائے گی ذنہ گھوڑ رائے گی ذنہ ایسا یہ بھرا گھر ہوا بربا دلائی کیا ایسا بھائی اب اس کو لابا کبھی پائے گی لوں گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے ناباس اکبر سے بھی ہے یاس اپنے علی اسغر کو کہاں پائے گی لوں گھر جا کے کسے دیکھے گی لوں تو سب لوگ کے بالو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے تیسا کس کس کو نشان رسکے دیکھلائے گی لوں گھرائے گی لوں پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلے جاں یاد آوگے بھئی دل جوڑے گا تم کو تکہاں پائے گی لوں گھرائے گی لوں بے پردہ ہی قید ہی قاہر میں اٹھائی اور موت نہ آئی کیا جان لے کیا کیا بھی دل جوڑے گی لوں گھرائے گی لوں اس کے ساتھ ہی آج کا یہ اجلاس اپنے ستام کو پہنچا ہمارا آئندہ اجلاس انشاءاللہ ستمبر کے آخری اتوار ستائیس ستمبر کو ہمیشہ کی طرح ایک بچ کر انتیس منت پر ہوگا آپ سب لوگ کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارے جلاس میں شریف ہوئے خدا حافظ